اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ٹرینل نائنگ عادتے نسلوں کا پتہ دیتی ہیں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لئے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا سیاسی ہوں عربی میں سیاسی افہام متفین سے مسئلے حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی اسے خاص گھوڑوں کی استبل کا انچارچ بنا لیا جو ہر ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تاجب ہوا اس نے جنگل سے سائنس کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائیں کا دودھ پیک کر اس کے ساتھ پلا ہے مسول کو بلایا گیا تم کو کیسے پتا چلا اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراسس سے بہت متاثر ہوا مسول کے گھر اناج گھی بھنے دمبے اور پرندوں کا آلہ گوش بطور انام بھیجوایا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساہب سے بیغم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا دورو اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں طرح سے زمین نکل گئی ہواس بحال کیے ساس کو بلاوا بھیجا ماملہ اس کے گوش گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خواہن سے ہماری بیٹی کی پدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہی میں ہی فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساہب سے ذریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بتر ہے بادشاہ اس کی فراسہ سے خاصا متاثر ہوا بہت سا اناج بھیڑ بکریاں بطور انعام دی ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متین کر دیا کچھ وقت گزرا مساہب کو بلایا اپنے بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارے چلن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کو تو تاؤ آئے مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا بادہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چراہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مساہب کو بلایا پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و کرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جوہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انعائت کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں کسی چورائے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں عادات اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں آج کے لئے ویورز اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ